مچھلی کھا رہے جولیر فل جولیر فل جل میں اگنے والا فل ہے جی یہ فش مارکٹ شاید مدہ وہیں سے آیا تھا جب اتنے سارے لوگ اتنی ساری ملکے باتیں کرتے ہیں ویسے مارواری کہتا ہے اگر آپ پہ کوئی نیمبو پھیکے تو نیمبو پانی کا دھندہ شروع کر دو اور بنگالی کہتا ہے اگر آپ پہ کوئی نیمبو پھیکے تو دال بھات میں نچوڑ کے اسے کھانا شروع کر دو ساری دنیا کہتی ہے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے اگلے ہفتے تیرے اگزام ہیں بنگالی ماں کہتی ہے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے اگلے سال تیرے اگزام ہیں my life my rules ساری دنیا بولتی ہے بنگالی کہتا ہے my life لیکن ماں جو بول بے تائی ہو بے تھوڑا یہ ماماس بوائے ہوتے ہیں اور میں بھی تھوڑا بنگلہ سیکھ رہا ہوں بنگلہ ایک مشتی لینگویج ہے میں پیچ میں گیا تھا ویس بینگال وہاں ایک رکشہ والا ملا میں نے کہا تھاکو تھاکو اکھانے جابے تو میں نے پوچھا کتو ٹکا کتنا پیسہ وہ بولا کوری ٹکا کوری مطلب بیس روپیہ میں بولا نو پندرو ٹکا وہ بولا نو نو کوری ٹکا میں تھوڑا تھوڑا بنگلہ بول کے سیکھ رہا ہوں اچھا لگا میں نے بولا تم ہی امار بندھو جیسے ہی اس نے دیکھا بچھا نو ہنڈ ہنڈیان بنگالی بول رہا ہے بولا اکے بوشون بیٹھ جاؤ مطلب آمی بنگلہ بوشتے پارو مجھے بنگلہ سمجھ میں آتی ہے آل پو ویسے آج کے ویڈیو میں رائز اینڈ فال آف بنگال پوری آج اس پر چرچہ کرنے والے بہت ویڈیوز بنا رہا ہوں پوری انرجی میں ہوں سٹیو جابز مارواری میری کوم ڈی مارٹ لائف ان ٹونٹی فیفٹی گاندی سنگاپور مکڈانلز آنے والے سمیں میں تندلکر اجیت ڈووال پہ سندر پچھائی یو ایس کیسے آگے بڑا وارن بفے سکسس حیبٹس آب بلینئرز ٹیکسٹائل انڈسٹری کون سے ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں ویڈیو نیچو کومنٹ باکس میں بتائیے ویسے ہمارے چینل کا اگر ایک بھی ویڈیو دیکھے بغیر چھوڑ دیا سمجھ لیجیے آپ نے اپنے بہت دھک وکاس سے ناتہ توڑ دیا کئی فیسنیٹنگ فیٹ ہے بنگال کے بارے میں کیلکٹا جو کی ایکچلی انگریزوں کے ٹائم پر کیپٹل ہوا کرتا تھا دلی ناشنل کیپٹل ممبئی بزنس کیپٹل اور کولکٹا کیا ہے ایک کلچرل یا فوڈ کیپٹل بن کے رہ گیا ہے ایس بی آئی جو پہلا بینک تھا وہ پہلے ایکچلی کولکٹا کا ہی بینک آف کیلکٹا کلائے جاتا تھا ایشیا کی سب سے بڑی فولوں کی منڈی فول کا ویپار یہ بنگالی لوگ کرتے ہیں بنگال کے اندر ہی سارا فول کا ویپار کیا جاتا ہے ہزاروں وینڈر کولکٹا میں آپ کو مل جائیں گے جو ترہ ترہ کی فول بیشتے ہوئے پہلے کرکٹ سٹیڈیم بہت آگے ہوا کرتا تھا ان کا ایڈن گارڈن اب اس سے میں تو آج کار نریندر موڈی جی کے نام پہ سٹیڈیم آ گیا ہے پبلک لائبری ہمارے دیش کی سب سے بڑی کولکٹا میں ہے ویسے کبھی بجار میں نکل جانا وہاں پہ بجار میں نکلو گے سبجیوں کے ٹھیلے جتنے ملیں گے لگ بک کتابوں کے ٹھیلے اتنے مل جائیں گے بنگالی کو کتاب پڑھنا پسند ہے بنگال بڑا فیوریبل رہا ہے فورٹائل سوئل پانی کے معاملے میں فیوریبل کلائیمنٹ ہے کھیتی کے معاملے میں اور پہلا آپریٹنگ پورٹ بھی بنگال میں ہی تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھارہ دن ستر میں بنایا تھا بڑی سٹریٹیجیک لوکیشن تھی کہ بھائی دھندہ کرنا ہو تو بنگال میں جاؤ سب سے بڑیا پورٹ بنا دیا سب کے لیے بنگالی کیشکاؤ تھا ہاوڑا بریج یا ہاوڑا ریل ویسٹیشن بزیت اور سب سے بڑا ہر عورت وہاں پہ بندی بہت لگاتی ہے بندی کا بڑا سسٹم ہے وہاں پہ جینز پہنو تو بھی موٹی بندی ساڑھی پہنو تو بھی موٹی بندی درگا پوجہ اتنا مناتے ہیں کہ درگا پوجہ کے ٹائم ہفتہ دس دن سب کچھ بند کوئی ٹریننگ کوئی سیمینار ہو بے نہ ہو بے نہ سب بند ہے درگا پوجہ ہو بے ویسے کافی لوگ شری کرشن چیتنے مہا پربو کو مانتے ہیں شری کرشن چیتنیا سوائم رادھا کرشن ناہی انیا وہاں پہ سنگنگ ڈانسنگ پینٹنگ وغیرے میں اپنے آپ کو میوزیکل انسٹرومنٹر میں سارے بنگالی بھی جی رکھتے ہیں دن بربائی بھی کرتے ہیں سمیہ لٹریچر پویٹری ڈانس میوزک چار چیزیں بچے کو ایک لینی پڑے گی میری بات سنو چار میں سے بچے کو ایک لینی پڑے گی لٹریچر پویٹری ڈانس یا میوزک ایکسٹرا کریکلر ایکسٹرا کریکلر ایکسٹرا کورس کے نہیں لیتے ہیں یہ لوگ بنگالی تو ویسے کہتے ہیں کہ بنگالیوں کا جنم یا تو گانے کے لیے یا لکھنے کے لیے ہوا ہے دنیا کے سارے گندے کام باقی لوگ کریں ہیں ان کے لیے گانے اور لکھنے کے علاوہ سارے کام گندے کام ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ باقی گندے کام باقی دنیا کرے گی بیسے سب سے جارہ نوبل لوریٹ بھی بنگال میں ہی ہے ربندرنا ٹیگور مرتیا سین آبھیجیت بینر جی سب کو نوبل پرائز ملا آسکار ایوارڈ ستیا جیت رہے کو بنگال سے ہی ملا بھارت رکن برہن چندر روی ستیا جیت رہے عرونہ آسف علی امرتیا سین پندے ترہوی شنکر سپیڈ سے بولتا ہوں میرے کانٹن میں لگے رہے نا سپیرچول لوگ بھی بہت آئے سوامی ویویکانند رامکرشن پرمہنس چیتنے مہا پربو اے سی بھکتی ویراند سوامی شلہ پراؤپا جنہوں نے اس کون کی اسطحپنا کری چیتنے مہا پربو نے گاوڑیا ویشنوزم دیا ہے اس کو گاوڑ دیش بھی بولا کرتے تھے گاوڑیا بہت بڑا حصہ ہے نامو دویب وہاں پہ چیتنے مہا پربو نے وہاں پہ ایکسٹیسی آف چینٹنگ ہرے کرشنے مہا مطر دیا ہرے کرشنے مہا مطر گاتے ہوئے آنند میں جینا ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کو بھی ہرے بولتے ہیں سارے میوزیشن بھی بہت آئے وہاں پہ بھئی آڈی برمن ایش ڈی برمن کمار سانو شان شریا گوشال ارجیت سنگ بپی لہری لیکن سب آئے انترپنیور نہیں آئے لگ بگ انترپنیور نہ کے برابر ہے بڑے لیزی لوگ ہوتے ہیں بنگالی ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ وہ زیادہ کچھ کریں گے ہی نہیں ساری دن میں دکانے بند دیکھو گیا کوئی دکان دن میں چلتی نہیں ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے جتنا پیسہ کمالیہ بہت ہے بزنس آورز میں جو کمالیہ بہت ہے اس کے آگے کوئی کام نہیں کریں گے تھوڑے آرگیومنٹیٹیو ہوتے ہیں ٹاکیٹیو لاؤڈ ماؤتڈ ہوتے ہیں ڈاغمیٹک ہوتے ہیں ان کو کوئی چھٹکولا پسند نہیں ہے ہستے بھتاتے زیادہ ہستے کھیلتے نہیں نورتھ انڈین جیسے ہر بات پر چھٹکولا کھتے ہیں آپ کبھی بنگالی سٹینڈ اپ کومیڈین کم ہی ملیں گے انٹریکچولی تھوڑے آرگیومنٹ ہوتے ہیں بنگالی لڑکیاں ویسے بڑی ووکل ہوتی ہیں سوشل چیلنجز کے ماملے میں یہ لوگ جب ڈسکشنز کرتے ہیں ڈس اگریمنٹ بھی اللہ آلاؤ کرتے ہیں بھئی یہ کوئی دکت نہیں ہے ڈیبیٹ ان کو بہت پسند ہے سالوں سال سے بنگال میں بہت ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی پر میں نے بتایا یہی سب کرتے ہیں باتیں کرنا ان کو پسند ہے کام دھندے میں زیادہ فوکس ان کا نہیں ہے آئیڈیال باتیں کرا لو بیٹھ کے خوب باتیں کرا لو اپنے آفس میں لیٹ آئیں گے جلدی چلے جائیں گے دوپیر کو بند کر دیں گے کہتے ہیں کہ اگر دس بنگالی کٹھے بیٹھے ہو تو اُت پر گیارہ اوپینین نکل کر کے آ جائیں گے کہتے ہیں اگر دو بنگالی کٹھے ہو تو مطلب ایک پولٹیکل پارٹی نئی پولٹیکل پارٹی اور تین بنگالی کٹھے ہو تو دو پولٹیکل پارٹی ہے بنگالی کے چکر کیا ہے وہ انڈیویجوال کانٹریبوٹر اچھا ہے انڈیویجوالی اچھا کر لے گا آرٹسٹک ہوگا پولٹیکل انکلائنڈ ہوگا وہ کیا کہتے ہیں جیسے گوپال کرشن گوخلے بھی کہا کرتے تھے کہ جو بنگال آج سوچتا ہے وہ بھارت کل سوچے گا یہ رسک نہیں لیتے ہیں زندگی کے اندر کم کمیونٹی میں رہتے ہیں بنگالی بنگالی کے ساتھ ہی بوندھو تو بنگالی بنگالی کے ساتھ ہی دوستی کرتا ہے دوسروں پر ٹرسٹ کرتا ہی نہیں دوسروں کے ساتھ رہتا نہیں کلوس کمیونٹی میں رہتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں ایک ویش بنگال دلی کے اندر بھی ہے سی آر پارک یہ تھوڑے اسی لیے ریسٹ بھی کبھی کبھی مانے جاتے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا یہ آروپ لگتا ہے کہ یہ ایمبیشیس نہیں ہے ایوریج انڈین تھوڑا ایمبیشیس ہوتا ہے بھئی کچھ بڑا کریں گے جیسے گجراتی کیا بولتا ہے جیون میں کا ایک موٹو کرو ان کو کچھ نہیں موٹو ان کا کیا ہے جیون میں گھوم آچھے گھوم آچھے مطلب دال بات کھا بے گھوم آچھے گھوم آچھے مطلب گھومنے نہیں جاتے گھوم آچھے مطلب سونے چلے جاتے ہیں یہ بانگلہ وڈ ہے گھوم آچھے تو بنگالی کا فیٹ کیا ہے بھئیہ یہ بنگال کے باہر بنگالی پھر بھی سفل ہیں بنگال کے اندر کیا ہے بسے دنیا میں کتے بنگالی معلوم لگ بگ 30 کروڑ ہیں 10 کروڑ ویشت بنگال میں ہیں 16 کروڑ بنگلہ دیش میں ہیں اور باقی تھوڑا آسام بیہار ترپورا اوڈیسا میں اور میگالے میں بھی ہیں اور دنیا کے کچھ دیشوں میں ہیں یہ اپنے پرانے زندگی کی خوب بات کرتے ہیں کیونکہ پہلے بنگالی بہت سفل ہوا کرتے تھے نا اتید کی سکھت باتیں کرنا ان کو اچھا لگتا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے بنگالیوں کے بشے میں تھوڑا بڑا نوستیلجک رہتے ہیں اس کو لے کے تھوڑا ایکسائٹڈ رہتے ہیں لیکن نوبل لاریٹس کی اپنی بات کرتے ہیں پر سچائی آج سچائی کیا ہے آج گجرات is one of the most wealthy estate پر بنگال is most densely populated estate ایسا سمجھو کہ گجرات کی جو پر کیپٹا انکم انڈیویجول گجراتی کی انکم ایک گجراتی کی ایوریج انکم دو لاکھ باون ہزار روپیہ سال کی پر بنگال کی اس کی عادی بھی نہیں ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپیہ دو لاکھ باون ایک لاکھ پندرہ ہزار آج آپ کو پتا ہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو ان سی آر بھی کہتا ہے کہ پورے دیش کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو اگر بیچا جاتا ہے بچوں کو بیچا جاتا ہے human trafficking and abuse تو اس کے اندر بنگال نمبر ون پہ ہے اتنا برا حال ہے بنگال کے اندر تین چوتھائی یعنی کہ 75% پاپولیشن تو کیول گاہوں کے اندر رہتی ہے برا حال ہے اتنی گریبی ہے کہ آج پورے دیش میں چار لاکھ بکاری ہیں ان میں سے لگ بک ایک لاکھ خالی بنگال کے اندر ہیں سن لو بھئی ہے چار لاکھ بکاری پورے دیش میں ان میں سے ایک لاکھ خالی بنگال کے اندر اتنا بکاری اتنا بکاری ہے یونین منسٹری اور سوشل جسٹس بول رہا ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں گریبی اتنی جارہ اس لیے ہے کیونکہ اربنائزیشن نہیں ہو رہا شہری کرنڈ نہیں ہو رہا ہے انفرسٹرکچر کمزور ہے وہاں انترپنیور نہیں پیدا ہوئے نا بیسیکلی بزنس نہیں کوئی کرتا ہے وہاں بزنس جو ہوئے بند ہو گئے لیٹریسی بہت ہے وہاں پہ آئیڈیال ہے لوگ خالی بیٹے ہیں کی ہو بے ہو بے نہ کچھ ہو بے نہ وہاں ایکسپلائٹیشن ہوا پیسے والے لوگوں کا پور انفرسٹرکچر یعنی کہ جب روڈ نہیں چلے گی ریل نہیں ہوگی ائر نہیں ہوگا جب ایڈیوکیشن انسٹیٹوشن نہیں ہوں گے ہاسپٹل فلائی اوورز نہیں ہوں گے جب کوئی سپیشل ایکنومک زون یا ہوتیلز نہیں ہوں گے ویسے تو پہلا انڈرگراؤن میٹرو انگریجو کے ٹائم پہ کولکتہ میں بنایا لیکن آج کدھر رہ گیا ختم ہو گیا پہلا الیکٹرک ٹرائم سسٹم وہاں نیس سو دو کا بنا تھا آج اس کو شٹ ڈاؤن کر دے گو ٹرافک انجیشن ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف رورل ڈیولپمنٹ وہ کہتا ہے کہ نوڈ ڈسٹرکٹو بنگال کے ایسے ہیں جو ہائی پاورٹی ریجن میں آتے ہیں اور باقی سارے میڈیم پاورٹی ریجن میں آتے ہیں بیس بنگول کو سب سے گریب راجیم اس کا نام دے دیا کیوں دے دیا یہ آج ایمبارسمنٹ ہے شرم کی بات ہے لیفٹ سرکار کے لیے ان کے لیے دیکھو نا دارجلنگ جلپائی گوڑی کوچ بیہار نورٹ ساؤت دیناجپور مالدہ مرشید آباد یا ندیار نا وہ جس کو بولتے ہیں بیر بھوم اور یہ سب میں تو چالیس سے ساٹھ پرسنٹ لوگ بیلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں پاورٹی کیوں ہوتی ہے جب کسی شہر میں کسی گاؤں کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن ہی نہ ہو تو شہر کے ساتھ وہاں بزنس ہوگا نہیں تو وہاں گریبی اور بڑھ جاتی گا ٹرانسپورٹیشن کی وہاں دکت ہے پاورٹی کب ختم ہوتی ہے جب آپ ایکنومک پروڈکشن کے زون کے نزدیک آ جاتے ہیں جہاں ویاپار بزنس ہو رہا ہو جب اس کے نزدیک رہتے ہیں تو وہاں پہ تنکھائیں ملتی ہیں نوکریاں ملتی ہیں لیکن ہوا کیا ویسٹ بنگول ویسٹ بنگول بن گیا یہ دو پروفیسر تھے اپنے میتریش گھٹک تھے اور دوسرے کا نام تھا میرے خیال ہے سنچاری روئے یہ دونوں نے گجرات کی اکانومی کے ساتھ ایک کمپیریزن بھی نکالا سولہ بیسٹ پرفارمنگ جو سٹیٹ ہوا کرتے تھے انڈیا کے اور اس میں کس کس کا نام لیا انہوں نے دیکھا پہلے تو دیکھو کہ گروتھ ریٹ جہاں زیادہ ہو پر کیاپٹا انکم ہو اس کے علاوہ انیکوالٹی چیک کرو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس چیک کرو بلو پاورٹی لائن چیک کرو تو اس میں ہریانہ کا نام اچھایا کرناٹکا کا اچھایا مہراشتر کا اچھایا پنجاب کا اچھایا تمیل نادو کا اچھایا ویسٹ بنگول کا کسی بھی چیز میں کہیں پہ بھی کوئی نام ہی نہیں آیا مدے کی بات یہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بنگال آج 28 راجیوں میں 28 وے نمبر پہ ہیں اور باقی ویسے اس سے بھی تھوڑا پیچھے کون سا رہ گیا بیہار ان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہے ہی نہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہوتا ہے بسیکل اس میں تین باتیں ہوتی ہیں ایک کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا ایجوکیشن ہوتا ہے دوسرا ہیلت ہوتا ہے اور تیسرا پر کیاپٹا انکم ان تینوں کے معاملے میں اس سمیں بنگال سب سے پچھڑے ویراجیوں میں ہیں فسکل ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے ڈالر کا آنا ہی اور ڈالر کا جانا بنگال کے اندر ڈالر آتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی ایکسپورٹر ہی نہیں بیٹھے ہیں جب ایکسپورٹ کرو گے تو ڈالر آئے گا ڈالر آئے گا تو راجی مضبوط بنے گا فسکل ڈیفیسٹ میں بنگال سب سے پیچھے ہیں بنگال آج اس کی بات نہیں کرتا ہے آج ایکنومک ڈی کے جو ہوا انڈسٹریز برباد ہوئی ہیں پولٹیکل وائلنس ہمیشہ ہوتا ہے لیکن آف جابز جو ہیں اس کے بارے میں بنگال بات نہیں کرتا ہے کیونکہ کولکتہ ویسے پہلا ایسا شہر تھا جہاں پہ آئی ٹی ہب کی بات کی گئی تھی لیکن ان سمیہ کے جو مکہ منتری تھے جوتی باسو انہوں نے کیا بولا بھئیہ اگر کمپیوٹر آ گیا تو سب کی نوکری چلی جائے گی سب کی نوکری چلی جائے گی ارے بھائی کمپیوٹر آتا ہے تو نئی پرکار کی نوکری آتی ہے نوکری جاتی نہیں انیس سو اسیم ہم سوچتے ہیں کمپیوٹر آ جاگا سب ختم ہو جاگا آج کمپیوٹر آ گیا نئی پرکار کی نوکری آ گئی لیکن ہوا کیا کولکتہ نے ویس بینگول نے وہ آئی ٹی ہب کی اپورچنیٹی کو مس کیا بینگلور نے پکڑ لیا اور آج اثر دیکھ لو آج بنگال سے آج جب بینگلور میں سو نوکری آتی ہیں تو سو میں سے تیس لوگ کولکتہ سے آتے ہیں جوپ کو اپلائے کرنے کے لیے آگر جوتی باسونوں سے میں لے لیا رہتا بات بڑی سمپل ہے کہ بنگالی پرائیڈ بنگالی پرائیڈ بنگالی پرائیڈ اس سب کے چکر میں جو ان کے ایڈمنیسٹریٹیف فیلیر ہیں ان سب کو اگنور کر دیا گیا ان کے لیے پیسہ ایمپورٹن نہیں ہے بنگالی کے لیے کوئی پیشن نہیں ہے بزنس کا آج چونسٹ سال کے عمر میں مکیش ہمبانی نئی نئی سٹرائیڈی بنا رہے ہیں گروت کی اور بنگالی کیا کہہ رہا ہے گھوم آچھے گھوم آچھے مطلب میں سونے جا رہا ہوں ایکنومکس کا سینس نہیں ہے نا اب یہ سب ہوا کیوں اس کے پورے اتحاس کو سمجھتے ہیں کوٹلی جب میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان ڈپس کے سٹڈی ہائی سپیڈ پہ سوپر ڈیٹا کے ساتھ بہت جلدی ملے گا اتحاس کیا ہے آپ بنگال جو ہے نا وہ لیڈ کیا کرتا تھا مینوفیکچرنگ میں بزنسز میں انڈیپنڈنس سے پہلے انڈیپنڈنس جب ہوا اس سمیہ میں بھی وہ انڈسٹریل پاور ہاؤس سپوٹ انڈیپنڈنس انیس سو چالیس میں اگر پورے دیش میں سب سے جڑا نوکریاں تھی تو وہ بنگال میں ہوا کرتی تھی لیکن انڈیپنڈنس کے بعد پانچ جھوٹ مل ہر سال بند ہونے لگی انیس سو ساٹھ تک بھی کافی ایمپلوئیمنٹ تھی لیکن جیسے جیسے سی پی ایم لیفٹ کی سرکار آئی آپ انڈیٹری ختم ہونے لگی لیبر انڈریسٹ بڑھ گیا لیبر کے جھگڑے بہت جارہ بڑھ گئے انیس سو پینسٹھ سے انیس سو ستر کے بیچ میں ساری نوکریاں ختم ہونے لگی کیونکہ سارے بزنسز وہاں لیبر کے قرارن پریشان لیبر کیا کیا مددہ ہے وہاں پہ بھئی تم اور ہم سب برابر لیبر ہی سب کچھ ہے لیبر ہی سب کچھ ہے اور اس چکر میں بزنسز کا دھیان بزنسز پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا اور ایک سال بیچ میں کراپ کا فیلیر آ گیا سوکھا وکھا پڑ گیا انفلیشن ہو گیا تب حالت خراب ہو گئی چھپن ہزار فیکٹرییاں اکٹھے انیس سو ستر کے بعد بند ہوئی وہاں پہ اور وہ ہوتے ہی آپ بھی سمجھئے اس کے قارن کیا تھا قارن بڑا سمپل ہے سوشلسٹ پولیسی تھی بلکل ہم سب برابر ہیں سٹرائکز تھی ہم سب برابر ہیں تو سٹرائک کر دو اور انفلیکسیبل لیبر لو لیبر کے بارے میں سب کچھ سوچنا بزنس کے بارے میں سوچنا نہیں تو پہل اس کے بعد فود رائٹس بھی ہوئے اور پھر تو پھر نقسلواد آتا چلا گیا لائسنسز بنگال کو کم ملے مہراشر کو زیادہ لائسنس ملے مولتے تھے بڑلا کے بارے میں کیا کہتے تھے وہاں بنگالی لوگ کہتے تھے یہ پیسے والا ہے کیونکہ ہم گریب ہیں ہم گریب اس لیے ہیں کیونکہ یہ پیسے والا ہے انہوں نے آریتی بڑلا کو ایکچولی کیا کیا جنرل پورسٹ آفیس اور آر بی آئی کے بیچ میں ان کو سڑک پہ ان کی گاڑی کو روکا ان کو گاڑی سے باہر نکال آریتی بڑلا کو دی آریتی بڑلا کی بات کر رہا ہوں باہر نکال کے ان کے کپڑے پھاڑے ان کی کمیج پھاڑی لوگ ہسنے لگے ان کے اوپر ان کی پتلون بھی پھاڑ دی پورے کپڑے پھاڑ کے ان کو کچھے میں ان کو انڈر گارمنٹ میں چھوڑ دیا اور ان کو بولا کہ اب تم اس سمیں انڈیا ایکسچینج پلیس تک تم پیدل چل کے جاؤ گے سارے بنگالی وہاں جوڑ جوڑ سے ہس رہے تھے اور ہوا کیا وہ ننگے اس سمیں انڈر گارمنٹ میں آریتی بڑلا پیدل چلتے گئے اور پیدل چلے لوگوں نے خوب مجاک اڑایا کچھ نہیں وہ گھر پہنچے وہاں سے گھر گئے اپنے کپڑے پہنے گاڑی لیا فلائٹ لیا ممبئی چلے گئے اس دن کے بعد کبھی بنگال واپس نہیں لوٹے وہ ان کا آخری دن تھا بنگال میں اپنے سارا پیسہ اپنے سارے آفس وہاں سے ممبئی شفٹ کر دی ہے میں ہی سارا ہسٹری بتا رہا ہوں یہ ہوا کیوں بنگال آج اس حالت پہ کیوں پہنچا ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کے وائس چیئرمن وہ بھی ان کی کمپنی لیکوڈیٹ ہونے والی تھی برباد مطلب ختم ہونے والی تھی چونکہ ورکرز کام نہیں کر رہے تھے تو ورکرز کو سمجھا کے لوٹے تو ان کی گھاڑی میں بم پھوڑ دیا گیا وہ بھی وہاں سے اس کے بعد نکلے یہ ساری کہانیاں دیکھنے کے بعد جو جے کے گروپ ہے جے کے گروپ وہاں سے نکل آیا تھاپر اتنے بڑے بزنسمن ہوا کرتے تھے وہ بھی بنگال چھوڑ کے نکل گئے اب تو جیسے جھڑی لگ گئی اس کے بعد تو پھر ڈن لپ فلپس بروکبون ہندوستان موٹرز ٹاٹا موٹرز یہ سب بنگال چھوڑنے لگے کیونکہ بنگال میں حالت اتنی خراب تھی لکشمی پتھ سنگھانیا نے کانپور سے آکر کے کولکاتا میں بزنس شروع کیا تھا تو ان کے ہاں بھی ایسا ہوا ان کے مینجر کو آکے ورکرز نے جب پیٹا ان کی پاور سپلائی بند کر دی انہوں نے بیسیکلی ایک الیومینیم کارپوریشن آف انڈیا چالو کیا تھا ان کی وہ کمپنی بھی بگ گئی تو ان کے پتا نے بولا کہ بیٹا ہری شنکر یہاں سے چھوڑو اور دلی جاؤ دلی سے فریش چالو کرو یہ بیسیکلی ہسٹری ہے نائنٹین نائنٹیز آنے لگا اب تک پورا سنٹیمنٹ ختم ہو گیا اب کیا ہوا سب سے لمبے سمیہ سے رہنے والے جو ان کی سی ایم تے جوتی باسو ان کو سمجھ میں آگیا کہ بنگال ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے پورا گریبی میں ڈوب چکا ہے بنگال اب تو بھئیہ کچھ بزنس لانے پڑیں گے لبرلائزیشن کا سمیہ آگیا وہ دنیا بھر میں ٹرائول کرنے گئے آؤ بنگال میں آؤ بزنس کرو بنگال میں آؤ بزنس کرو ان کی مانسکتہ بدلی سی پی ایم کی مانسکتہ بدلی کہ بھئیہ بزنس تو لانے پڑیں گے یہاں پہ اور جب وہ گئے اور دنیا میں لوگوں نے ان کی سنی نہیں نہیں آئے لوگ بزنس کے لیے وہاں پہ ایکس فیکٹری آؤٹپٹ کے معاملے میں نائنٹی ون میں جب وہ سکس پرسنٹ تھے وہ ٹو تھاؤزن ون آتے آتے تھری پونٹ نائن پرسنٹ رہ گیا یعنی کہ اتنا پریاس کرنے کے باوجود اور آدھا ہو گیا کہ اول سکس پرسنٹ بزنسز بنگالیوں کے تھے نائنٹی فور پرسنٹ بزنس بنگال کے باہر کے لوگ آکے بنگال میں کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہوا کرتے تھے بنگال جو ایک سمیہ میں بزنس کیاپٹل تھا اب وہ بیمارو راجے بن چکا تھا بہرحال رتن ٹاٹا سوچے کوئی بات نہیں دو ہزار چھے میں میں آتا ہوں میں بنگال کے اندر چالوں کروں گا ٹاٹا نینو انہوں نے ناؤنس کر دیا ایک لاکھ روپے میں لگٹک کیا گاڑی اور انہوں نے سنگھور کے اندر فیکٹری لگانے کا پلان کیا ورلڈ چیپیس گاڑی بناوں گا ایک لاکھ کے اندر اور ان کا پلان کیا تھا دو ہزار آٹھ تک اس گاڑی کو رول آؤٹ کر دوں گا ویس بنگال انٹی انڈسٹری مانا جاتا تھا ان کو لگا بھئی جن سے میں نے یہاں پہ جمین لیا ہے ہزار اکڑ کے آس پاس یہ کہیں برا نہ مان جائے تو انہوں نے ان کو بولا میں تم کو ایک ہزار لوگوں کو یہاں لوکل کو یہاں نوکری بھی دے دوں گا اس نینو بنانے کے لئے لیکن ممتاب انرجی آگئی وہاں انہوں نے بولا بہت کم ہے اتنی نوکریہ تو بہت کم ہے یہ تمہارا کھیت لے جائے گا رتن ٹاٹا ہوبے نہ ہوبے نہ اور وہاں پہ آ کر کے انہوں نے دھرنا لے دیا اوپوزیشن تھی اوپوزیشن انہوں نے بھینکر موومنٹ وہاں چالو کر دیا ہنگر سٹرائک کر دی کہ میں کھا بے نہ کچھ کھاؤں گی نہیں ایسا کر کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا سارے گریبوں کو ساتھ میں لیا جوڑا لوگوں کو لگا ممتاب انرجی ہماری مسیحہ ہے ہاں ٹھیک ہے مسیحہ بنی ان کے لئے لیکن ریزلٹ کیا ہوا ٹاٹا نینو کی فیکٹری وہاں ختم ہو گئی ٹاٹا نینو پہ تالہ لگ گیا اور جیسی تالہ لگا رتن ٹاٹا نے انناؤنس کر دیا کہ ٹھیک ہے جی سنگور کے اندر ہم بزنس کرنے ہی سکتے کیونکہ اتنا لمبا دھرنا پر درشن ہمارے خلاف چل رہا ہے ہم تو آکے آپ سب کو نوکریاں دینے والے تھے ہم بزنس کرنے والے تھے جیسے ہی ایسا ہوا ہریانہ نے بولا رتن ٹاٹا جی کو آپ ہمارے ہاں آجاؤ مہراشت نے بولا ہمارے ہاں آجاؤ بولا کتنے دن میں جمین مل پائے گا مجھے بہت مشکل ہوگا تو انہوں نے بولا جلدی دے دیں گے جمین تو انہوں نے بولا جلدی آپ سب پولٹیشنز کی مجھے سمجھ نہیں آتی نریندر مودی نے ان کو تین دن کے اندر گیارہ سو اکڑ جمین دیا فائنلی ٹاٹا موٹرز سنگور سے سانند گجرات چلا گیا خیر میڈیا نے بولا یہ گجرات کا گین تھا اور بنگال کا لاؤس تھا بہرحال ممتہ بنر جی کو فائدہ ہوا لوگوں کو لگا کہ یہ ہماری مسیحہ ہے وہ مکھے منتری بن گئی بنگالی جو ہے نا وہ چیٹنگ میں بلیو نہیں کرتا ہے بنگالی کبھی اس کو نیچے نظر سے دیکھا جاتا ہے چیٹنگ کو چوری کو وہ اس سب میں بلیو نہیں کرتا لیکن سمجھتیا کیا وہ آلسی ہے آلسی ہونے کے قارن آج بنگال ختم ہوتا چلا گیا ہم سب برابر ہیں ہم سب برابر ہیں اس کے پاس پیسہ اس لیے گو کہ میں گریب میرے گریب اس لیے گو کہ اس کے پاس پیسہ اسی مانسکتہ نے بنگال کو ختم کیا لیکن اس میں اچھی باتیں کیا ہیں ان میں مٹھاس بہت ہے اندر یہ اندر مشتی کھانے میں بھی مشتی بولنے میں بھی مشتی گانے میں بھی مشتی ان کا کلچرل لینگویج ان کی آئیڈنٹیٹی میں سب کچھ مشتی بنگالی دوسری موسٹ وائیڈلی سپوکن لینگویج ہے ہمارے دیش میں اور دنیا میں آٹھ بھی سب سے زیادہ بولنے جانے والی بھاشا ہے ویسے تو ترپورا کی بھی اوفیشل لینگویج انڈرمان نیکو بار آسام یہاں بھی بنگالی بہت بولی جاتی ہے سویٹس لینگویج مانا گیا یونیسکو نے بولا ہے بنگالی میں کوئی جنڈر نہیں ہوتا ہے کوئی پللنگ سٹریلنگ نہیں ہوتا ہے اولو دھوانی بہت کرتے ہیں جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہوتا ہے آسکیشل شہدہ اڈودھوانی کرتے ہیں یہ ووکل ساوند نکالتے ہیں ویسے گ Promptav Billy مجھے ملی ملی میرے کuur دیکھکے بولیا ört مہینے کہ آٹ بول رہی ہیں مرے کو بعد میں سنوہ espera کہہ رہی ہے سائیڈ ہوت سائیڈ ہوت م کو بول رہی تھی کیونکہ ان کیاا copy ان کے نہیں ہوتا ہر چیز میں O ہوتا ہے ویسے تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا کہ تُو نے ڈانگل دیکھا ہے اس نے بولا کون سا ڈانگل ہے ایٹل کا کے ریلائنس کا نوئی نوئی اومر خان کا ڈانگل وہ ڈانگل مووی کے بات کر رہا تھا بنگال میں ایک مطلب نہیں رہتا ہے کچھ ورڈز وہاں پہ الگ پرنانس کیے جاتے ہیں ہمارے کوئی بڑی بلایا بھی تھا کسی نے کہ بھئی ہمارے گھر پہ بھوجن کے لیے آئیے گا تو ہم لوگ بھی تیار ہوگے پہنچ گئے بھوجن ملے گا تو وہاں کچھ بنگالی لوگ گا رہے تھے اچھے سے گا رہے تھے اور بعد میں جب ایک جڑ گھنٹا بیٹھے گانا ختم ہوا تو ہم نے کہا اب بولا کچھ نہیں کل پھر آئیے ایک بجے بھوجن پہ تو ہمیں بعد میں سمجھ میں آیا وہ بھوجن نہیں تھا بھجن کو بھوجن بولتے ہیں بھوجن ہونے والا ہے ہمارے بھوجن کیرتن تمہیں بھوجن کیرتن کوربے ویسے تو بنگالی بولتے بھی مٹھائیں اور گاتے بھی مٹھائیں ایک بات بولوں اس ویڈیو کو آفنس کی طرح مت لیجئے گا میرا سیجیکشن ہے اس میں سے لرننگ لیتے ہیں پڑھے لکھے ہونے سے اچھا ہے پڑھتے لکھتے رہنا پڑھے لکھے ہونے سے اچھا ہے پڑھتے لکھتے رہنا انپڑھ وہ نہیں جو پڑھ نہیں پاتے انپڑھ تو وہ ہیں جو سیکھنا نہیں چاہتے وہی پریکٹیکل لینگویج چاہیے چونکہ اگر ایسے ہی پڑھے رہو گے تو آگے چل کے بہت پڑھے گی زمانہ بدل رہا ہے شیئر کریے گا اس ویڈیو کو آج نمبر ون انترپنیوشپ چینل ورلڈ میں ہمارا بنا ہے پڑھے وہ کس چکر میں ہاتھ جوڑ کے کوئی نہیں ہے تکر میں اور ویسے اگر آپ بھی اگر بزنس گروہ کرنا چاہتے ہیں پورے بنگال میں شیئر کریے ہمارے چینل کے وشے میں ہم لائف ٹائم ممبرشپ دے رہے ہیں اس سب سے تاکہ آپ بھی آ کر کے لائف ٹائم ممبرشپ سے پورا فائدہ اٹھائیں ویسے اس ویڈیو میں نہ ہم نے پکش کی بات کری نہ وپکش کی بات کری ہم نے کیول نشپکش بات کری ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ ہم بنگالیز میں وہ انسپریشن لاسکیں جیسے گجرات آگے بڑھا ویسے ہی بنگال کو آگے بڑھنا چاہیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کرتے رہنے کے لیے کومنٹ باکس میں اپنی فرمائش دینے کے لیے لائک کر کے اتصال بڑھانے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائیوں سے پوروک مسکرات کے ساتھ بہت بہت دھنے ہوا